خیالے دوستو تم لوگ سوچے ہو کہ جازبہ اس وقت کہاں پہ ہے ایکشنی میں اس وقت ہوں یوکے میں برمنگا میں اور آج میرا پہلا دن ہے برمنگا میں آج جو ہے وہ بہت سپیشل دن ہے کیونکہ آج جو ہے وہ میں جا رہا ہوں کینٹر بری وہاں پہ جو ہے وہ میری یونیورسٹی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ مجھے پک کرنا ہے آج میرا بی آر پی اگر آپ لوگوں کو بی آر پی کا نہیں پہتا جب آپ یوکے میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک بی آر پی کاڑ دیا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں سی این ایسی کاڑ ہوتا ہے انڈیا میں آدھار کاڑ ہوتا ہے اس سے بہتا چلتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ یہاں پہ اس کو بھی ڈوریشن لکھی ہوتی ہے مطلب وہ ایک طرح کا جو ہے وہ آپ کا ویزا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے آپ کو وہ کاڑ دکھانا پڑتا ہے اور آج ہی میں جا رہا ہوں اپنی یونیورسٹی میں اپنی انرولمنٹ کروانے یہاں سے کینٹر بری جو ہے وہ تقریباً برمینگم سے تین گھنٹے دور ہے تو ہم لوگ جو ہیں اس میں نہیں اس میں جانے والے ہیں آج اور کافی ساتھ ایکسائٹڈ ہوں فرسٹ روہ ٹریپ ہے اتنا لمبا تین گھنٹے گا لیکن ادھر کے ساپ سے بہت لمبا ہے تو چلتے ہیں ڈیزل کے لئے رکھے ہیں کیونکہ گاڑی جو تھی وہ پوری خالی تھی ابھی یہاں سے ڈیزل بھروانا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک چیز مجھے لگتی ہو یہ ہے کہ یہاں پہ پیٹرول پاپس کے اوپر کوئی بندہ کوئی نہیں ہوتا آپ کو ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے اور جیساں دیکھ رہے ہیں چاچو جو ہے میرے وہ ابھی پیٹرول جو بھر رہے ہیں ڈیزل ڈیزل جی میں ایکسپرٹ تو نہیں اس کوئیل کا لیکن یہاں دو ترہ کے پیٹرول اور دو ترہ کے ڈیزل ہوتے ہیں یہ ایک رہے نے بیسک سا ڈیزل رکھا ہوتا ہے جس کو یہ میرے خواہلے اس میں ہر ایک کی جو نا وہ بیٹش سٹریزیشن ہوتی ہے ان کی اور یہ بی ایس کی این فائیو نائن زیرو والا ڈیزل جہاں ہم ڈال رہے ہیں یہ بیسک ڈیزل ہے کسی بھی گاڑی میں ڈال لیتے ہیں اس مرسیڈیز میں ڈالا ہے تقریباً ساٹھ لیٹرز جو کہ ایک سو پانچ پاؤنڈ کا ہے ایک سو ساتھ پاؤنڈ پاکستانی تقریباً کوئی پچیس ہزار بنتے ہیں ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں اور کینٹر بری یہاں سے جو ہے وہ تقریباً بیچھے پر دیکھ رہے ہیں یہاں کا موسم رہتا ہے بادل بادل رہتے ہیں جب سے میں آیا ہوں ایسک دو دفعہ میں جو ہے وہ سورج دیکھا اس کے بعد سورج میں نے دیکھا ہی نہیں ہے بلکل بھی تو ویسے موسم میں بسند ہے تو چاچو سے بھی مجھتے ہیں چاچو جی آپ بتا ہے صرف لنڈن کے موسم میں آپ کو یہی پہ رہتے ہیں لنڈن کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ لندن آیا نا تو اسے کہتے ہیں کہ آپ جس کی حکومت میں سورج گروب نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ یہاں تو سورج نظر ہی نہیں آتا گروب کیوں رہا ہے یہاں سورج آپ کو نظر نہیں آتا یہاں سارا جنب بادل ہی رہتے ہیں بادل جنب وہ پھر بارش بادل بس یہی ہے اوکے میں ہوں ابھی کینٹر بری میں اور میں اپنا پوسٹ آفیس دیکھ رہا ہوں جہاں پہ وہ مجھے میرا بی آر پی مل رہا ہے لیکن مجھے بی آر پی مل نہیں رہا وہ پوسٹ آفیس نہیں مل رہا اوکے جی بی آر پی جو ہے وہ مل گیا ہے کارڈ مجھے اور اب جو ہے وہ چلتے ہیں یونیورسٹی کی طرف مل گیا بی آر پی اچھا 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 اوکے میں آیا ہوں اپنی یونیورسٹی میں اور یہاں پہ جو فریشر فیرز چل رہا ہے یہاں پہ مطلب جو فریشرز ہوتے ہیں نیو وہ یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ کیا کہ چل رہا ہے اوکے یہ جو ہے یہاں پہ فریشر فیر چل رہا ہے سارے لوگ یہاں پہ ہیں یہ سارے سٹوڈنٹ اور یہ ویلکم بھی کے آج تو میں نے جانا ہے اور میں نے دھونڈا کہ میں نے انرولمنٹ کہاں پہ کروانی ہے اچھا یہ کوئی ریس ویس ہو رہی ہے انہوں نے مجھے یہ دیا ہے آج کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آجیں تو میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ کیا سین گرنا ہے پہلے مجھے انرولمنٹ کروانے دو اور رش بہت زیادہ یہاں پہ اچھا جتنا بھی یوکے میں رہا ہوں مطلب کہ کوئی دو دن نہیں ہوا ہے لیکن رش میں نے نہیں دیکھا یونیورسٹی میں مطلب کیا رہی ہے امیزنگ وائب ہے یہاں پہ امیزنگ وائب امیزنگ پول ڈانس آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیکچرز لی جا رہی ہیں اور یہاں پہ یہ سی سی ایس جو میری یونیورسٹی کا وہ لوگ ہے وہاں پہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پیکچرز لے رہے ہیں از یوکے انرولمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی کیونکہ مجھے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ چیک ہے اور آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ میرے پاس پہلحال نہیں ہے مجھے جو ہے وہ دوسری بیلنگ سے لینا پڑے گا وہ بھی ایک دو دن میں ہی ملے گا تو اب یہاں کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں واپس برمنگم اوکے ابھی ابھی جو ہے وہ میں برمنگم واپس پہنچا ہوں اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بی آر پی کارڈ دکھا دوں کہ بی آر پی کارڈ جو ہے وہ ہوتا کیسے ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بی آر پی کارڈ کا مقصد کیا ہے اور کیا ہوتا ہے آپ نے صرف یہ جو بی آر پی کارڈ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے آپ کو اپنے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہو تی سی کو پر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ ہے یا ورک ویزے پہ ہے یا جون سے بھی ویزے پہ ہے تو جو بی آر پی ہے وہ ایسے ہوتا ہے میں سب کو چھپا لیتا ہوں بی آر پی ایسے ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف سے بھی یہ ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے کبھی بھی کوئی بھی آثورٹیز جو آپ سے پوچھ سکتی ہیں مجھے کوئی دو یا تین دن یہاں پہ ہو گئے ہیں آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا مجھے دو تین دن نہیں ہوئے لیکن مجھ سے نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے کیوں جا رہے ہو کیا ہے اور کافی لوگوں کے یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں کے لوگ کافی ریسس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیل حال میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے مجھے بولا کہ یہاں پاکستانی، یہاں انڈین کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے اور ایک اور چیز یہاں کے آپ لوگ سوچ رہے ہوگا کہ یہاں کے جو ہے وہ کرنسی کیا ہے یہاں کی کرنسی جو ہے وہ پاؤنڈ ہے پاکستان میں یہاں کا ایک پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی کے 275 روپیز کا ہے میں باتھ دو نوٹس ہیں یہ ہے 20 پاؤنڈ کا نوٹ as you can see اور یہ جو ہیں یہ پلاسٹک کے نوٹس ہیں اور میں بھی جب میں نے پہلی دفعہ لیا میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ پلاسٹک کے نوٹس ہے ایک چلی یہ پلاسٹک کے نوٹس ہیں اور یہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے پاس فیلال کوئی نوٹس نہیں ہے تو جب مجھے ہوتے جائیں گے تو میں اپ ڈیٹ جو ہے وہ کرتا رہوں گا میں نے خود یہی دو نوٹ ابھی تک دیکھے ہیں اور یہ جو ہے آئی تنگ ورلڈ کی سب سے پاورفل گاڑی ہے اور ہم لوگ اس پہ صوبہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ یہ جو ہے یہ الیکٹرک ہے اور اس کے جو مائلز ہیں وہ آئی تنگ ون تھرٹی سیون ون فورٹی مائلز تک ہی چلتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ چارج کرنا پڑنا تھا پھر ہمیں جو ہے وہ جانا پڑنا تھا تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس کا ولوگ بناوں جلدی سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ کومنٹ کریں اور بتائیں کہ میں اس کا ولوگ بناوں یا نہ بناوں یہ تھا آج کا ولوگ جو ہے وہ مزا ہو گیا آج جو تھا یہ میرا پہلا دن تھا یوکے میں جو میں ایک چل باہر گیا ہوں اپارٹ یوکے سے مطلب اے ارپورٹ پر آنے کے تو آئی ہوپ کہ ولوگ پسند آئے گا ولوگ پسند آئے لائک کر دو شیئے گئے تو سبسکرائب کر دو میں سب ویڈیو ہرتا بنا تھا ہمیں شیئے لائک کر دو فیس بوک پر فولو کر دو انسٹرگرام پر فولو کر دو ٹوٹر پر اور میں تمہیں سب لتا گئے لابتے بیلے پہمارا ہے بھائی